اسلام علیکم اے پی پی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قرط الینچیما سب سے پہلے ہیڈ لائنز مزیر اعظم نے احساس نشنمہ پروگرام کا بقائدہ آغاز کر دیا پروگرام کے تہہ سے ماہی بنیادوں پر بچیوں کو دو ہزار روپے بچوں کو بندرہ سو روپے وظیفہ دیا جائے گا پہلے محلے میں نو اصلاح میں تینتیس احساس نشنمہ پراکز قائم کیا جائیں گے تیس سالہ نشنمہ پروگرام کا بجٹ آٹھ ہرب باون کروڑ روپے رکھا جائے گا مزیر اعظم عمران خان نے پشاور میں بی آرڈی منصوبے کا افتتہ کر دیا مزیر اعظم کو بی آرڈی سرویس سے مطالق بریفنگ دی گئی بتایا گیا کہ بی آرڈی پشاور کا ٹریک ستائیس کلومیٹر طویل ہے مزیر اعظم عمران خان نے کہا بی آرڈی پاکستان میں سب سے بہترین پروجیکٹ ہے بی آرڈی سے ٹریک کا مسئلہ حل ہوگا پرویس خٹک کو بی آرڈی منصوبے پر خراجے تحسین پیش کرتا ہوں بھارتی شہر بینگلار میں توہین رسالت کیا واقعہ نے مسلمانوں کی جذبات کو مجرور کیا واقعہ میں گرفتاریاں اور شہادتیں بھی مسلمانوں کی ہوئیں ہیومن رائٹس وارچ وینسی انٹرنیشنل اور دیگر عالمی تنظیم میں اس کا نوٹس دیں حزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا بینگلار واقعہ پر بیان کہا پاکستان کو حق حاصل ہے کہ اس معاملے کو اٹھائے ہم ہر انٹرنیشنل فارم پر اسلام و فوبیا کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں حکومت نے چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروبار اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے توسیع کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کر دیا توسی سکیم کے تحت کرزے کی زیادہ سے زیادہ حد پچاس لاکھ سے بڑھا کر دھائی کروڑ روپے کر دی گئی ہے سکیم میں شمولیت بینکوں کی تعداد کو تین سے بڑھا کر اکیس کر دیا گیا مشیر پر ہے خزانہ میسوڈا ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ کا ٹویٹ قوم کل یوم سادی مادر وطن کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے عظم کے ساتھ مرائے گی دن کا آغاز مساجد میں استقام پاکستان اور ترقیہ وشالی کے خصوصی دعاوں کے ساتھ کیا جائے گا وفاقی دار الحکومت میں اکتے صوبائی دار حکومتوں میں کس سکس طوبوں کی سلامی دی جائے گی ہوئی ترہنما سید علی شاہ گلانی کو نشان پاکستان دیا جائے گا الحمرہ اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ظاہور کی ملک بھر کے علاقے موسیقی ورقومی ترانہ کی شاندار پرفارمنس پرفارمنس میں اکیڈمی کے تیس سادسہ نوجوان آرٹسٹوں نے شرکت کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر الحمرہ سمن رائے نے کہا ترانہ یک جہتی کی علامت ہماری درکشہ مستقبل کا مظہر ہے آرہ میار کے پرفارمنس میں مسلسل محنت اور حب الوطنی کا جذبہ کار فرما ہے چین نے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے ملک میں کرونا وائرس کی وبا اب بھی موجود ہے عوام احتیاطی تعدابیر پر عمل جاری رکھیں وفاقی وزیر صدمر کا انٹرویو کہا چین اور بل اینڈ میرینڈا گیز فاؤنڈیشن کی جانب سے واکستان کو کرونا وائرس کی ویکسین فراہم کی جائے گی ویکسین کی پاکستان میں دستیاب بھی جل سے جل ممکن بنائی جائے گی ملک بھر میں کرونا کیسیز میں مسلسل کمی توجہشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران سات سو ترپن کیسیز رپورٹ جبکہ دس افراد جانگی بازی ہار گے ملک میں ایکٹیف کیسیز کے تعداد سولہ ہزار چار سو پچھتے رہ گی کرونا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ چونسٹھ ہزار ساٹھ ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مواد کی تعداد سات لاکھ سنتالس ہزار سے زائد ہو گئی دو کروڑ آٹھ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہے جبکہ ایک کروڑ سنتیس لاکھ بارہ ہزار سے زائد مریض سے ہیتیاب ہو گئے متاثرہ ملکوں میں امریکہ بچ ستور پہلے برازیل دوسرے اور بھارتیسے نمبر پر موجود چین کی طرف سے ایک ہزار بائی پی وینڈی لیٹرز پاکستان کے حوالے وینڈی لیٹرز فراہمی کی تقریب سے قطاب میں چیئرمنٹ اینڈی ایم اے نے کہا چین نے پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران جندات کی وہ نقابل فرموش ہے پاکستان اور چین کی دو سی شہد سمیٹھی اور سمندر سے گہری ہے ملک میں چین کی مدد سے لوکسٹ کی صورتحال اپ کنٹرول میں ہے سربراہ پاک فضائیہ مجاہد انور خان کا اپریشنل بیس کا دورہ جی ایف سیونٹین بیڈ ڈویل سیٹ اپریشنل ٹریننگ میشن میں حصہ لیا ڈویل سیٹ لڑا کا تیارہ کے اپریشنل آئیتوں کا جائزہ بھی لیا اے چیف نے کہا پاک فضائیہ دشمن کی جانب سے اسے کے زخائر اکٹھے کرنے سے کبھی مروب نہیں ہوگا پاک فضائیہ بری اور بحری اف پاش کے شانہ بچانا کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمان وقت تیار ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پیشاور پہنچے جاؤنوں نے چمکنی سٹیشن سے بی آر ٹی بس منصوبے کا سطح کر دیا اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کو بی آر ٹی سرویس سے متعلق بریفنگ دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ بی آر ٹی پیشاور کا ٹریک ستائیس کلومیٹر طویل ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بی آر ٹی پاکستان میں سب سے بہترین پروجیکٹ ہے بی آر ٹی سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا پرویس خان کو بی آر ٹی منصوبے پر قراجت احسین پیش کرتا ہوں وزیراعظم نے کہا بی آر ٹی کا ٹکر دس روپے ہر عام آدمی دے سکتا ہے عام آدمی کے لیے منصوبہ بہت بڑی نعمت ہے ٹرانسپورٹ کے سسٹم سے بہتری آتی ہے بی آر ٹی کی ہر ہائیبرٹ برسوں سے فضائی لودگی میں کمی آئے گی وزیراعظم نے دورہ پشاور کے دوران احساس نشنمہ پروگرام کا بھی بقائدہ آگاز کیا پروگرام کے تحت سماحی بنیادوں پر بچیوں کو دو ہزار روپے بچوں کو بندرہ سو روپے وظیفہ دیا جائے گا پہلے مرحلے میں نو اصلاح میں تینتیس احساس نشنمہ مراکز قائم کیے جائیں گے وزیراعظم عمران کان نے زدہ خیبر میں قائم نشنمہ مرکز کا دورہ کیا جہاں ہم آپ نے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشٹر نے وزیراعظم کو پروگرام کے بارے میں بریفنگ دی ڈاکٹر سانیہ نشٹر نے وزیراعظم کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاکستان میں چالیس ویسد بچے غزائی قلط کا شکار ہے نام اکمل نشنمہ کے شرعہ کے لحاظ سے پاکستان خطے میں دوسرے نمبر پہ ہے اس تین سالے نشنمہ پروگرام کا بجٹ آٹھ ارب باون کروڑ روپے رکھا گیا ہے مسحقین کو صحت وقش غزائی فرامی کے ساتھ ساتھ سمائی نشنمہ پروگرام سے وزیفہ بھی دیا جائے گا مسحقین کے صحت وقش غزائی فرامی کے ساتھ سمائی نشنمہ وزیفہ بھی دیا جائے گا ملک میں تینسی سے ساتھ نشنمہ پراکست قائم کیے جارہے ہیں وزیراعظم نے مرکز کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور وہاں آئی ہوئی خواتین اور بچوں سے بھی ملے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی شہر بینگلور میں توہین رسالت کے واقعے نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا ہے آرمی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے بھارت کے شہر بینگلور میں ہونے والے دل خراش واقعے کے حوارے سے اپنے ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا یہ بی جے بی حکومت نے سیکیورر سٹیٹ کو دفن کر دیا ہے اور اب بھارت میں ایک ہندو سٹیٹ جنم لے رہی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ہیمن رائٹس ووچ ایمنسی انٹرنیشن اور دیگر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے آج بھارت میں ایک ہندو سٹیٹ جنم لے رہی ہے یہ اندرونی مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا پاکستان کو حق خاصے لے کہ اس معاملے کو اٹھائے ہم نے کل بھارتی ہائی کمیشن کے حکام کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا اور پاکستان کی طرح سے رد عمل کا اظہار کیا ہم ہر انٹرنیشن فورم پر اسلامفوبیا کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران کھان کی جنرل اسمبلی کے گزشتہ اجلاس میں کی کی تقریر میں بڑھتے ہوئے اسلامفوبیا کا تذکرہ موجود ہے جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر کے سامنے میں نے یہ ایش اٹھایا وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ و محصولات ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ نے کہا ہے کہ حکومت نے چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروبار اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے توسیر کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کر دیا ہے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیگام میں انہوں نے کہا کہ توسیر سکیم کے تحت کرزے کی زیادہ سے زیادہ حد پچاس لاکھ سے بڑھا کر دھائی کروڑ پہ کر دی گئی ہے انہوں نے گیس انفرسٹرکچر ڈیولیمنٹ کیس پر عدالت عظمہ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس حکومت کو گزشتہ کئی برسوں سے جی آئی ڈی سی کے مدد میں پھنسی ہوئی حکوم کی ریکوری بھی میں مدد ملے گی قوم کل یوم ازادی اس عظم کے ساتھ منائے گی کہ بابا قوم کے افکار اور مصور پاکستان کے خوابوں کی تابعی پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک باباقار اور قائدانہ کردار کا حامل عظیم سے عظیم تر ملک مرائیں گے دن کا آگاز مساجد میں سہکام پاکستان اور ترقی و خوشحالی کے خصوصی دباؤں کے ساتھ کیا جائے گا وفاقی دار حکومت اسلام آباد میں اکیس چپ کے صوبائی دار حکومتوں میں اکیس اکیس طوبوں کی سلامی دی جائے گی ملک بھر میں سرکاری عمارتوں پر چراغہ کیا جائے گا گھروں پر پاکستان کا سب سلالی قومی پرچم لرائیں گے اور گلیوں میں بازاروں کو بھی سجایا جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس میں خوبصورت برکی کم 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 انہیں ڈی چوہ کی رونک بڑھا دی مزارے قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی جبکہ اہم قومی شخصیات پھولوں کی چادریں چڑھائیں گے مختلف اداروں میں تقریبات میں ملی نگمے اور کیام پاکستان کی جدہ جہد کے حوالے سے خصوصی روشنی ڈالی جائے گی اقبارات میں خصوصی ایڈیشن اور ٹیلی ویژن چینلز پر خصوصی نشریات ہوں گی اس دن کی مناسبت سے صدر مملکات وزیراعظم اور اہم حکومتی سیاسی قیادت کے خصوصی پیغامات جاری ہوں گے اس دن تحریک ازادی کشمی کے روح روان حریت رہنما سید علی شاہ گلانی کو نشانے پاکستان دیا جائے گا اس کے علاوہ بھی نمایہ خدمات پر عسکری اور مختلف شعبوں میں نمایہ کردار ادا کرنے والوں کو ایرواڈ دیے جائیں گے نماز جمعہ کے اجتماعات میں بھی وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی جشن ازادی کے سٹالز پر لگی خوبصورت سبز رنگی بہت سی اشیاں کے دوسری طرف کے کردار اور ان سے جوڑی کہانیاں بھی توجہ تلب ہیں تقریباً ہر سٹالز پر چھوٹے بچے اور خواتین موجود ہیں اس پار ان بچیوں کی تعداد گزشتہ سالوں کے نسبت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ سکول بن ہے اس حوالے سے مزید بتا رہی ہے ناہید اختر اپنی اس رپورٹ میں جشن ازادی کے سٹالز پر لگی خوبصورت سبز اشیاں کی دوسری طرف کے کردار بھی توجہ تلب ہیں نوجوان زینب آج صبح سے سٹالز پر اکیلی ہے اور بڑی بہادری اور مہارت سے دلاویز سبز رنگ کی چیزیں فروخت کر رہی ہے زینب کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال اگست کے پہلے چودہ دن والد کے ساتھ شہرہ پر سٹال چلانے میں ان کی مدد کرتی ہے ہم یہ لہاور سے لے کر آتے ہیں ابھی تین چار دن ہو گئے اگست کے لیے یہ ہمارا پاکستان ازاد ہوا اس لیے ہم لگا رہے ہیں اللہ کا کرم اللہ تعالیٰ روزی دے دیتا ہے پچھلے سال چار پانچ زار پی قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ تقریبا ہر سٹال پر چھوٹے بچے اور خواتین موجود ہیں ہم اپنے دادا کے ساتھ آئے ہمیں بہت مزہ آتا ہے جنڈے بیس لے چودہ گرشت کو پاکستان ازاد ہوا تھا اس لیے ہم چودہ گرشت منا تھے اللہ کا شکر ہے بس ہو جاتا ہے بس مزدوری ہو جاتی ہے اس بار ان بچوں کی تعداد گزشتہ سالوں کی نسبت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ سکول بند ہیں کاروبار کی خاطر آنے والے ان دہاری دار افراد کو شاید ہی یہ دراک ہو کہ ان کی موجودگی اور ولولا ملک میں جشن آزادی کی فضا میں مزید سبز رنگ گھول کر دلوں میں وطن کی محبت کو ترو تازگی بخشتا ہے تین میں چکڑ میں لام آدھا اور پتھر میں اس میں پام آدھا پاکے میں چھنے میں لام آدھا عوام دی خزمت میں کراں گا جب آج جاتے ہیں با جی کوئی قریبا پہلی گشت ہوتی چودہ دن دو لاندے بے چودہ دن دو بات جو خرچ ہوتے ہیں پچاس تیس پچیس مل جاتا ہے اللہ کا بہت احسان ہے شکر ہے لحمدللہ تیس سال تو یہ کم کر دے ہیں بس انشاءاللہ چودہ گشت میں لاندے بے پیودادہ بھی کر دے بے بہت کردے بے چھے بے صبح کے انشاءاللہ تین چارہ ہزار پہ مزدوری کے ہے آپ ان سٹالز پہ آئیں تو زیادہ بھاوتاؤ نہ کریں اور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ خرید لیں یہ آپ کے یوم آزادی کو چار چاند بھی لگائے گا اور ان غریب لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی ناہی دکتر ای بی بی نیوز اسلامباد الہمراک ایڈمی آف پرفارمنگ آرٹس لاہور کے تیس سالزہ اور نوجوان آٹسٹوں نے مل بھر کے علات موسیقی برشاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی طرح نہ پیش کیا موسیقی بھر کے علاقہ موسیقی 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 وفاقی وزیر نے کہا کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد اس ووا کی دوسری رہے سامنے آئی ہے جبکہ حالیہ دنوں میں چین کے چند صوبوں میں بھی اس کے چند مریض سامنے آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی ویکسین آم ہونے تک احتیاط لازمی ہے اور حکومت عوان تک یہی پیغام پنچانے کی کوشش میں مصروف ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندیہ صدوبر نے کہا کہ روس کی جانب سے ویکسین تیار کرنے کے اعلان کے بعد مشابعت کا اصل صلاح جاری ہے انہوں نے کہا کہ اسے پہلے بھی دو ذرائع سے ویکسین کی دستیابی کہندیا دیا گیا تھا جبکہ حکومت کی کوشش ہے کہ وائرس کی ویکسین کی پاکستان میں دستیابی جل سے جل ممکن بنائی جا سکے نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی کے چیئرمین لفچینل جنرلر محمد عفضل خان نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران جو انداد کی وہ ناقابل فاراموش ہے ٹی ڈی ڈیل کی صورتحال بھی کنٹرول میں ہے اب تشفیش کی کوئی بات نہیں چین کی طرف ایک ہزار بائی پی پینٹی ڈیٹرز دیا جائیں گے اس موقع پر منقلہ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا پاکستان اور چین کی دو سی شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری ہے گزشتہ چار مال سے اس دو سی کا ایک نیا روپ سامنے آیا ہے پاکستان میں چینی صفیر کے ساتھ ہر میٹنگ میں تعاون بڑھتا گیا ہے انہوں نے کہا کہ چین نے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران جو انداد کی وہ ناقابل فاراموش ہے ہمیں چین کی جانب سے لوکلس کے لیے پچاس سپیریر یونٹس بھی مئیہ کیے گئے ہیں پاکستان میں لوکلس کی صورتحال کنٹرول میں ہے اب تشفیش کی کوئی بات نہیں چیئرمن انڈی ایم اے نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز کم ہو گئے ہیں وبا بھی ختم نہیں ہوئی عوام احتیاطی تعدابی کو نہ چھوڑیں انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی حکمات کے مطابق کراچی کے برینز پر کام کی منصوبہ بندی کی جاری ہے پی سے اس پر کام شروع کر دیا جائے گا ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی ہوئی ہے کزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو ترپن کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد مصدقہ کیسز کی تعداد دو لاکھ شاسی زاد چھ سو چھوہتر ہو نیشہ کمانڈ این اپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی حوالے سے تازہ ترین اداد و شمار جاری کر دیئے مل بھر میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد سولہ ہزار چار سو چوہتر رہ گئی اداد و شمار کے مطابق سندھ میں چار ہزار چھ سو ساٹھ پنجاب میں چھ ہزار دو سو ستان میں ایکٹیف کیسز رہ گئے ہیں خیب پکتونخوہ میں ایک ہزار چار سو چون سٹھ بلوچستان میں ایک ہزار چار سو تالیس حسام بات میں دو ہزار ایک سو تیس فال کیسز ہیں ازاد کشمی میں ایک سو چون تیس جبکہ گلگل بلتستان میں تین سو بیالیس کیسز باقی رہ گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں آٹھ سو سٹھ سٹھ افراد کرونا سے صحتیاب ہوئے جس سے صحتیاب ہونے والوں کی مشمید اداد دو لاکھ چون سٹھ ہزار ساٹھ ہو گئی اس طرح گزشتہ ایک روز کے دوران مزید دس افراد جان بھرک ہوئے جس کے اموات کی مشمید اداد چھ ہزار ایک سو تالیس ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑا آٹھ لاکھ سے زائد ہو گئی ہے جبکہ اب تک سات لاکھ سنتالیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں تازہ ترین اداد شمار کے مطابق صحتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک کروڑ سنتس لاکھ بارہ ہزار سے بڑھ گئی ہے اس وقت کرونا کے ایکٹیف کیسز کے تعداد باسٹھ لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ ہے متاثرہ ملکوں میں امریکہ تر اپن لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد مریضوں کے ساتھ بچ سطور پہلے برازی لکتیس لاکھ سات ہزار سے زیادہ مداثرین کے ساتھ دوسرے اور بھارت تئیس لاکھ ستانے ہزار سے زائد مریضوں کے ساتھ تیسے نمبر پر ہے پاک فضائیہ کے سیورہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آج اپریشن بیس کا دورہ کیا جہاں انہوں نے جی ایف سیونٹین بی تیارے میں ایک اپریشن ٹریننگ مشن میں حصہ لیا دورہ کے دوران ائر چیف نے ملک میں تیار کیے گئے اس ڈوئل سیٹ لڑاکہ تیارے کی اپریشن صلاحیتوں کا بھی جائزہ لیا زمینی اور فضائی عملے کے ساتھ باتشیت کرتے ہوئے ائر چیف نے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جذبے کو سراہا انہوں نے کہا پاک فضائیہ ڈوئل سیٹ اور جی ایف سیونٹین میں بلوک تھری کی شمولیت پاک فضائیہ کی جدیدیت کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ پاک فضائیہ کا ہر فرد ہمارے بہادر سکوتوں کی وراثت کا امین ہے ائر چیف نے کہا پاک فضائیہ دشمن کی جانب سے اسلے کے زخائر اکٹھا کرنے سے کبھی مروب نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا پاک فضائیہ بری اور بحری اف پوش کے شانہ مشانہ مادر وطن کی خودمختاری کو درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور مہکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اسلام آباد، بلائی پنجاب، بلائی خیوہ پکتونکوہ، کشمیر اور گرگت بلدستان میں تیز ہماؤں اور گھر چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا گزرشتہ چوبیس کھنٹوں میں راوک پنجی اسلام آباد اور بلوچستان میں تیز ہماؤں چلنے اور گھر چمک کے ساتھ بارش ہوئی آج صبح ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت کے مطابق اسلام آباد نے پچیس ڈگری سینٹی گریڈ لاہور انتیز کراچی اور پشاور میں تیس اور مزفرہ بعد تیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا خبر نامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزید کے جیمارے ویب سائٹ